موسیقی اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں خیریت کے ساتھ ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آج ہم جا رہے ہیں دیوسائی نیشنل پارک کی طرف اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں دیوسائی نیشنل پارک کھلا ہے یا نہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں اور جہاں تک روڈ کھلی ہوگی دیوسائی نیشنل پارک کی وہاں تک ہم اس ویڈیو میں جائیں گے اور وہاں تک کے حسین مناظر میں آپ کو دکھاؤں گا اور راستے میں برف کے حسین مناظر میں آپ کو دکھاؤں گا ڈوزر اس وقت کام کر رہا ہے دیوسری روڈ کے اوپر اور کہاں تک روڈ کھلی ہے دیوسری کی وہ ساری انفارمیشنز میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا اس وقت میں یہاں موجود ہوں رویل گشو ریزورٹ چلم میں اور یہاں سے ہمارا سفر کا آگاز ہوگا تو سامنے آپ کو اس سائیڈ پہ نظر آ رہی ہوگی چیک پوست سے وہاں پہ تین سو یا چار سو روپے فیس دیتے ہیں انٹری کے اس کے بعد ہم جائیں گے دیوسری پارک کی طرف تو ہمارے ساتھ رہیے گا اس ویڈیو میں چلتے ہیں لیٹس گو اگل ہوگی چیز یہاں پہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں آپ بادلوں کا ویڈ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بادل بلکل نیچے آئے ہیں یہاں پہ گوڑے اس وقت جہ رہے ہیں اور کبھا سورت نظارہ ہے یہ اس ریا کا دیوسری جاتے ہوئے محمد محسنی ایسے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم نے جانا اوپر دیوسری نیشنل پارک کی طرف جہاں تک بھی کھلا ہوگا روڈ وہاں تک کھم جائیں گے انشاءاللہ اور اسے ہی کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے اوپر جانا مجھے مشکل لگ رہا آگے جہاں تک بھی جا سکیں گے کیونکہ بادل بہت زیادہ ہیں اوپر زیادہ برباری ہو سکتی ہے اور ایسے بادلوں کے بیچ میں ایک ایک اسپیڈیشن کی طرح جانا ہوتا ہے ایک مہم جو ہی ہے اس طرح کے بادلوں کے بیچوں بھی جانا جانا کیونکہ بادلوں کے بیچ میں بہت تیز برباری ہو سکتی ہے جی تو ناظرین دیوسائی کی پہلے بھی میں کچھ ویڈیوز بنا چکا ہوں اور اپلوڈ بھی کر چکا ہوں ان ویڈیوز میں آپ کو تمام تر انفرمیشن مل جائیں گی لنکس دیسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ایسلی دیکھ سکتے ہیں دیوسائی تک آپ اسطور سے پہنچ سکتے ہیں یا سکردو سے پہنچ سکتے ہیں کیونکہ سکردو اور اسطور کے بیچوں بیچ دیوسائی نیشنل پارک دیوسائی نیشنل پارک دیسیکنڈ ہائیس پلیٹو ان دا ورلڈ واقع ہے اسطور سٹی سے چلم پہنچنے تک بھی بہت سے خوبصورت اور حسین مناظر آپ کو دیکھنے کیوں ملتے ہیں چلم چوکی کروس کرنے کے بعد اگر آپ رائٹ جاتے ہیں تو مینی مارک اور دمیل کی طرف جا سکتے ہیں اور لیفٹ جاتے ہیں تو دیوسائی اور سکردو کی طرف جا سکتے ہیں دیوسائی کے ہر موسم میں اور ہر سیزن میں الگ الگ کلرز ہوتے ہیں اور ہر سیزن کی ویڈیو میں ونٹر کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر چکا ہوں آپ لنکس سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی ہم کروس کرنے جا رہے ہیں چلم کو اور آگے ہم چلتے جائیں گے تو یہاں ایک خوبصورت سا گاؤں آپ کو نظر آئے گا اور یہاں پر ویو چیک کر سکتے ہیں آپ بادوں سے گری ہوئی برف کا اور برفانی دودے اور گلیشرز کا اور ساتھ میں بادلوں کا ویو چیک کیجئے گا موسیقی موسیقی ویورٹس ابھی جو ویلیچ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویلیچ کا نام ہے شیرکولی اور یہاں پر تقریباً ساٹھ سے ستر گرانے آباد ہیں اور یہ لوگ گرمیوں میں اس ایریا میں رہتے ہیں اپنی مال مہشی لے کے جب سردیاں سٹارڈ ہوتی ہیں نومبر دسمبر کے مہینوں میں یہ لوگ نیچے چلے جاتے ہیں فلحال یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے آبادی بھی سٹارٹ کی بھی ہے موسیقی 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 تو دیکھتے ہیں آگے کیا سین ہوتا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی واہ ناظرین واہ سنو فالنگ دیکھ سکتے ہیں آپ سنو فالنگ سٹارٹ ہو چکی اس وقت یہاں پہ اور ہم کر رہے ہیں اس وقت بہت زیادہ انجوائی اور اگر آپ نے بھی انجوائیمنٹ کرنا ہے تو گلیت بلدستان تیسٹک اسٹور کا رکھ کریں گلیت بلدستان کے کسی بھی ایریا کا رکھ کریں آپ انجوائی کر سکتے ہیں تھنڈے موسم کا مزہ لینے کے لئے گلیت بلدستان کا رکھ ضرور کیجئے گا موسیقی 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 ایس وقت ہم موجود ہیں بادلوں کے بلکل بیچ میں اور یہاں پہ اتنی زیادہ تھنڈ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بلکل پورا جسم کانپرا اتنی تھنڈ ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نرور نظر آ رہی اتنے بادل کرے ہوئے ہیں نیچے روڑ تک موسیقی 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 ہم آدھا رستے تک آئے تھے اور بار باری زیادہ ہونے کی وجہ سے آگے نہیں جا پائے دیوسائی روڈ کے والے سے بات کروں تو دیوسائی روڈ کھلنے والی ہے تقریباً ایک ہفتے تک اور یہ شروسل لیک تک ہو بھی جائے گی اور اس لیے آپ اس دور سے شروسل لیک عید تک آپ جا سکتے ہیں تو یہاں پہ اس وقت بہت زیادہ برپاری ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو اب اس ویڈیو کو میں کرنے جا رہا ہوں ختم اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے گا اجازت کو انجوائی کیجئے گا اللہ حافظ